موسیقی اسرائیل اور حماس کے بیچ جاری جنگ میں غزہ اور آس پاس کے علاقے کے لوگوں کو پسنا پڑ رہا ہے خبر ہے کہ ایک اسرائیلی حملے میں غزہ کے ستھانیے کلینک کو بھاری نقصان ہوا ہے جس کے بعد غزہ کی ایک ماتر کوویڈ ٹیسٹنگ لیب میں کام بند ہو گیا ہے ستھانی ادھکاریوں نے اس پر جانکاری دی ہے کہ غزہ پٹی پر اسرائیلی حملے کے دوران ایک کلینک ہاؤسنگ کو نشانہ بنایا گیا اسرائیلی حملے میں الرمل کلینک کے ساتھ ہی علاقے کے سواستھے منتری اور قطر کے ریڈ کرسنٹ کے دفتر کو بھی نقصان پہنچا ہے ہماس دوارہ سنچالت انکلیو کے اپ سواستھے منتری یوسف ابو الریش نے پترکاروں سے کہا کہ منترالے میں چکت سا کرمی بھی گھائل ہوئے ہیں جن میں سے کچھ کی حالت گمبیر ہے سواستھے منترالے کے پروکتہ اشرف کدرہ نے کہا کہ اسرائیلی حملے کوویڈ مہاماری کی حالت میں سواستھے منترالے کے پریاسوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسرائیلی سٹرائک میں سینٹرل لیبوریٹری میں سکریننگ ٹیسٹ رک گئے ہیں اسرائیل اور ہماس کے بیچ ملٹری ایکشن ٹیز ہونے سے پہلے غزہ میں ادھکاریوں نے روزانہ آسطن تقریباً سولہ سو لوگوں کا کوویڈ ٹیسٹ کیا تھا غزہ میں کورونا سنکرمندر 28% کے قریب ہے اور اسپتالوں میں مریض بھرے ہوئے ہیں غزہ میں پوزیٹیو ریٹ دنیا میں سب سے زیادہ ہے وشو سواستے سنگٹھن یعنی WHO کے مطابق 20 لاکھ ناغریکوں کے انکلیو کو اب تک ویکسین کی 1 لاکھ 22 ہزار خوراکیں مل چکی ہیں جن میں سے آدھے سے زیادہ ویکسین کو اب تک لوگوں کو لگایا نہیں گیا ہے WHO کا کہنا ہے کہ غزہ میں 1 لاکھ 3 ہزار لوگ کوویڈ پوزیٹیو پائے گئے تھے جن میں سے 930 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے رویوار کو ہوئے حملے میں غزہ سٹی میں کم سے کم 42 لوگ مارے گئے تھے وہیں اس سنگھرچ میں ابھی تک غزہ میں 55 بچے اور 33 محلاؤں سمیت دو سو کے قریب فلسطینی مارے جا چکے ہیں اور تقریباً ساڑھے بارہ سو لوگ زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل میں آٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے جن میں پانچ سال کا ایک بچہ بھی شامل ہے اس خبر پر اپنی رائے ضرور بتائیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ٹی وی نائن بھارت ورش ڈیجیٹل ہم نے ایک ہی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبار اپ رہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پود کورونا ٹی کا ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا ہے مل کر ساتھ سو بھی